یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیب پرداش کی ہے آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے واللہ اس دین کی بڑی قدر کرنی چاہیے یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے کیسی کیسی قربانیاں ہیں لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے ورنہ حق یہ ہے کہ جتنا انسان اس دین پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرے واللہ اس کے اندازہ نجات اور کامیابی ہے اس دین کے لئے قربانیاں دی ہیں دین کی شوقت کے لئے دین کی عظمت کے لئے کہ یہ دین جو ہے اللہ کا کلمہ دنیا پر غالب آجائے اور دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو جائے اور آج بھی دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو سکتا ہے اور اس بلند کرنے کا آج طریقہ یہی ہے کہ ہم پکے اور سچے دیندار بن جائیں اگر آج ہم پکے سچے دیندار بن جائیں غیروں کے طریقے ہماری زندگی سے نکل جائیں آپ دیکھیں وہ تو دشمن ہیں اور اس دشمن نے کیسی کیسی تکلیف پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو تو کیا ہمیں یہ زیبہ ہے کہ ہم ان دشمنوں کی تخلیط کریں اللہ کے دشمنوں جیسا لباس پہنیں ان جیسا چہرہ مہرہ بنائیں ان جیسی زندگی کو اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کی اور صحابہ کی قربانیوں کو نہیں پہچانا کہ ہمارے نبی نے کیسے قربانی دی صحابہ نے کیسے قربانی دی تو آج بھی دنیا کے اندر اللہ کی دین کی عظمت قائم ہو سکتی ہے اور دین کا بول بالا ہو سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا بول تو بالا ہے اور یہ قیامت تک بالا ہاں اگر ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ ہم کو پست سے بلند کر دے گا پست سے اللہ ہم کو بالا کر دے گا ہم اگر دین پر عمل کرنے والے بن جائیں افسوس ہے اس بات کا کہ آج مسلمان کتنی زلت اور پستی کا شکار ہے اور ساری دنیا کے اندر اگر رسوہ ہو رہا ہے تو مسلمان زلت اور پستی کا شکار ہے اگر ہم اس کے اندر غور کریں کہ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ یہ دین کو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جب یہ پسندیدہ دین سے ہم نسبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کا پسندیدہ ہونا چاہیے لیکن آج یہ زلت یہ پستی یہ خواری آج ہی ہم پر کیوں مسلط ہے اس کا سبب یہی ہے کہ آج ظاہری طور پر تو ہم دین کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں اسلام قد کو جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو جوڑتے ہیں لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ صرف نسبت کا جوڑ لینا کافی ہے کیا ان نسبتوں کی لاج نہیں رکھنی چاہیے اور کیا دشمنوں کے طور طریقے ترک کر کے ہمیں اپنے نبی کی نقالی کو نہیں اختیار کرنا چاہیے اور کیا ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کا ثبوت نہیں دینا چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ نے کیسی خربانیاں دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ آگے کر دیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیہ سفر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اور پشت مشرقین کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے اب جو تیر آتا تھا جو تلوار آتی تھی ابو دجانہ کے بجن پہ آتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تیر نہیں جاتا تھا کیسی کیسی خربانیاں دی ہیں تو کیا ہم اپنی خواہشات کی خربانیاں نہیں دے سکتے وہاں تو صحابہ کی یہ کیفیت جانوں کی خربانیاں دی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کی جو آبیاری کی ہے اپنی جانوں سے کی ہے اپنے خون سے کی ہے تو کیا ہم اپنی خواہشات کو خربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور کس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا فائدہ پھر ہمارا ہوگا فائدہ اللہ اور رسول کا نہیں ہے فائدہ اس کے اندر ہمارا ہے کہ اگر ہم اس غلامی کو اختیار کر لیں تو اللہ ہماری نجات ہو جائے گی کامیاب ہم ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر دین غالب آ جائے گا اور دین کو غالب لانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر یہ عزم کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنا دا